دوستو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنی منڈلی کے صدس سے منجیت سنگھ تھاکر کی لکھی کہانی بھوت بنگلا شام کے آٹھی بجے تھے لیکن لگ رہا تھا کہ آج کی رات کبھی ختم نہیں ہوگی جنگل کے بیچ و بیچ ایک سنسان سرکاری بنگلے میں ایک ایک پل کاٹنا مشکل تھا جمشید نے ایسی رات کبھی نہیں کاٹی تھی نہ بجلی نہ بچھاون باہر بھیانک بارش ہو رہی تھی رہ رہ کر بجلی چمک اٹھتی تھی اور گڑگڑا کر بادل گرہ جڑتے تھے ہوا تیز تھی اور بنگلے کے ٹین کی چھت پر ہوا کی بدلتی رفتار کے ساتھ بارش کی بوندیں سر پٹک پٹک کر شور کر رہی تھی اچانک ہوا چلی اور مومبتی کا دم ٹوٹ گیا اندھیرہ اتنا گاڑھا ہو گیا کہ جمشید دم ساتھ کر بس اس نارنگی بندی جیسی لو کو دیکھتا رہ گیا جو مومبتی بجھنے کے بعد بھی چمک رہی تھی مومبتی کی گندھ والا دھوان کمرے میں بھر گیا تھا چن 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 جمشید کو لگا کہ چھت سے گھنگرووں کی آواز آئی ہو کت سنا اس نے ماچس کے لئے ہاں ٹٹولتے ہوئے راجون سے پوچھا کیا گھنگرووں کی آواز جمشید نے آنکھیں چھت کی طرف ٹکالیں جیسے آنکھوں سے ہی سننے کی کوشش کر رہا ہو اسے پھر سنائی دیا چن 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 جمشید بولا کچھ نہیں بس امیلیوں سے چھت کی طرف اشارہ کیا راجونت بھی سننے کی کوشش کرنے لگا یہاں رکے ہی کیوں ہم جمشید کی آواز میں ہلکا سا ڈر اور تھوڑی سی کھیج تھی اب پوچھ کر کیا فائدہ راجونت نے کہا صحیح بات تھی اب پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا راجونت تھوڑے تیش میں آ گیا ایک بار بھی سوچے تم جب پھٹ 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 کرتی پانچ سو سی سی کی موٹر سائیکل پہ لپ سے بیٹھ گئے چلو دادا لانگ ڈرائیو پہ چلو بولا تھا نا ہاں بولا تھا آ گئے تھے لالچ میں لیکن ایسے فساد ہوگے سو نہیں معلوم تھا دونوں صبح کو جہانسی سے نکلے تھے خجوراہو سے ٹھیک پہلے بمیٹھا موڑ کے پاس چائے پیتے وقت اچانک راجونت کا موڑ بدل گیا تھا اے ببو چھوڑ خجوراہو چل جنگل دیکھتے ہیں راجونت کو جب جمشید کی منوہار کرنی ہوتی تھی تو اسے گھر کے نام سے بلاتا تھا جمشید کی چائے مو کی مو میں رہ گئی کیا یار گڈڈو اچانک ہے پلان بدل دیئے جمشید جب چڑ جاتا تھا تو راجونت کو گھر کے نام سے یعنی گڈڈو کہہ کر بلاتا تھا خیر ہمیشہ کی طرح آخری فیصلہ راجونت کا ہی رہا بمیٹھا موڑ سے داہینے مڑ کر قریباً پچیس کلومیٹر ٹوٹی پھوٹی کھڑے دار سڑک پر چل کر ان کی موٹر سائیکل جب پنہ ٹائگر ریزرو کے دروازے پر پہنچی تب تک اس کا گیٹ بند ہو چکا تھا اور آسمان بادلوں سے گھر چکا تھا اور ابھی دونوں جنگل کے بیچ ایک اندھیرے کمرے میں ٹکے تھے ماجز دو جمشید نے چڑھ کر کہا میز پر ہے جمشید میز کی طرف بڑھا تو ٹھٹھک گیا اس نے راجونت کو اشارہ کیا کھڑکی کی جالی سے اندھیرے میں بھی ایک سایا صاف نظر آ رہا تھا راجونت کھسک کر کھڑکی کے پاس آ گیا پلک جھکائی تو سایا غایا کچھ تھا راجونت نے پوچھا تھا نا کیا ہو سکتا ہے شاید بھوت جنگل میں بھی بھوت ہوتے ہیں کیا پتا چوکیدار بتا رہا تھا نا شاید وہی بھوت نہیں ہو جمشید کی آواز تھرا رہی تھی باہر بارش تیز ہو گئی اور رات زیادہ دہشتناک لگنے لگی بارش جھینگور اور بھیگتے گیدڑوں کی ہوا ہوا جمشید کو انہونی کی آشنکہ ستانے لگی کی آواز آئی تھک 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 کوئی رک رک کر دروازے پر دستک دے رہا تھا جمشید نے پھسپسا کر کہا یار امی کہتی تھی جنات رات کو دروازہ پیٹ کر گھر میں گھو ساتے آواز پھر آئی تھک 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 راجونت پھسپس آیا ممبتی چلا لو بھوت پریت آگ سے بھاگ جاتے ہیں جمشید ماچس کی تیلی رگڑنے لگا پڑا اچانک تیز آواز کے ساتھ کھڑکی کھل گئی دونوں چیخ کر پیچھے ہٹ گئے تیز ہوا کمرے میں داخل ہوئی اور ماچس کی تیلی بجھ گئی راجونت نے اٹھ کر کھڑکی کا پلہ لگا دیا چھن 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 گھنگروں کی آواز آئی اور تیز ہو کر چلی گئی جیسے کوئی پائل پہنے عورت دھیرے دھیرے آئی ہو اور پھر دور کر دور چلی گئی ہو راجونت کو کہیں سے بدبو کا تیز بھپکہ آیا تھک 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 یہ آواز بدستور جاری تھی حمد کر کے راجونت ممبتی لے کر کمرے کے اٹیش باثروم میں گیا تو اس نے دیکھا واشروم کی چھٹ ٹپک رہی تھی اور ہر پانچ سات سیکنڈ کے بعد ایک بون کموٹ پر ٹپکتی تھی اور آواز آتی تھی تھک 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 راجونت نے بون گرنے والی جگہ پر اخوار رکھ دیا تو آواز بند ہو گئی وہ کمرے میں پہنچائی تھا کی جمشید نے پوچھا کیا تھا کش نہیں پر سامنے دیکھ راجونت نے کہا کھڑکی کی جالی سے وہ سایہ پہلے سے ادھک پاس دکھ رہا تھا دودھیا سفید اندھیرے میں تو وہ آکرتی ایک دم ہلکی پرچھائی جیسی دکھ رہی تھی پر اچانک بجلی چمکی تو دونوں نے دیکھا سفید لبادہ جیسے پہنے ایک پانچ سوا پانچ فیٹ لمبی پر بہت چوڑی سی انسانی آکرتی کھڑکی کے ٹھیک سامنے بارامدے کے نیچے کھڑی تھی اس کے پیر نہیں ہے جمشید پھس بس آیا بارامدے کے نیچے کتہ سر اٹھا کر رو پڑا تھا جمشید اور راجونت کے رونگتے کھڑے ہو گئے اچانک سایہ پاس آتا رہا اور دونوں کھڑکی سے پیچھے ہٹتے گئے تم نے پیر دیکھے اس کے راجونت نے پوچھا نہیں تو کیسے کہا کہ اس کے پیر نہیں ہے دیکھا نہیں کیسے اڑ رہا تھا اس کا وہ سایہ بھوتوں کے پیر نہیں ہوتے اور چڑے لوگ کے ان کے ہوتے ہیں پر پیچھے کی طرف مڑے ہوتے ہیں مطلب الٹے سائٹ کی طرف ہوتے ہیں ٹھک 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 یہ ٹھک ٹھک پشلی بار کی آواز جیسی ٹھہر ٹھہر کر ہونے والی آواز نہیں تھی یہ دروازے پر دستک ہوئی تھی ٹھیک سامنے زور سے کھول راجونت پس پس آیا تو کھول مجھے ہنمان چالیسہ یاد نہیں ہے راجونت نے بہانہ بنایا میرا تابیز گھر پہ چھوٹ گیا جمشید نے جوابی بہانہ بنایا دروازے پر دستک تیز اور تیز اور تیز ہوتی جا رہی تھی دوستوں امید ہے آپ کو کہانی پسند آ رہی ہوگی اور ہاں اگر اپنی بات مجھ تک پہنچانا چاہتے ہیں تو فیس بک یا انسٹرگرام پر ہمارے اوفیشل پیج پر آئیے یوٹیوب پر ہمارے اوفیشل چینل پر آئیے تینوں جگہ آپ ٹائپ کریے گا نیلیش مصرا ساتھ میں ویریفیکیشن کا بلو ٹک بھی ملے گا جس سے آپ جان پائیں گے کہ یہی اصلی پیج یا چینل ہے اور ہاں اگر آپ ٹوٹر پر ہیں تو میرا ہینڈل ہے نیلیش مصرا اس پر بھی آپ کو ویریفیکیشن کا بلو ٹک ملے گا تاکہ آپ صحیح پتے پر آئیں چلیے آگے بڑھاتا ہوں کہانی جمشید آگے نہیں بڑھا دروازے پر تیز ہوتی دستک کے باوجود اس نے کھولنے سے انکار کر دیا تھا راجونت نے دروازے کی جھری سے جھاکا تو سامنے سفید سایا کھڑا تھا ایک دم دروازے کے پاس راجونت کو اس سایا کی گرم سانسیں بھی محسوس ہو رہی تھی پیچھے جمشید نے کامپتے ہاتھوں سے مومبتی جلالی تھی راجونت نے دل پر پتھر رکھ کر دھیرے دھیرے دروازہ کھولا چر وہ سایا ہوا کی تیزی سے اندر آ کر بیٹھ گیا راجونت اور جمشید کے موز سے بول نہیں پھوٹے سایا کا چہرہ چھپا ہوا تھا اور جمشید ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ اس کے پیر دیکھ پائے وہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر سایا کے پیر ہیں یا نہیں اور ہیں بھی تو سیدھے ہیں یا الٹے اسی تھنگن میں جمشید کے ہاتھ سے مومبتی گر کر زمین پر لڑک گئی دور کہیں سے آوازیں آنے لگیں جمشید اور راجونت اس طرف پلٹے اور پھر واپس دیکھا تو سایا غیب تھا اور باہر اور باہر ایک چیخ سنائی پڑ رہی تھی راجونت اور جمشید کے دل کی دھڑکنیں دھار دھار بجھنے لگی تھی جمشید نے راجونت سے کہا تھوڑی آگ جلا لے بھوت آگ سے بھاگ جاتے ہیں دونوں آگ جلانے کے لئے پچھلے کمرے میں کچھ کھوج رہے تھے کہ جمشید نے ٹہوکا دیا تھا صرف الٹے پیروں والی چڑیلیں نہیں ہوتی ہیں امی کہتی تھی رات کو پریاں بھی آتی ہیں جو بہنتہا خوبصورت ہوتی ہیں اور تم جیسے لڑکوں کا خون پی جاتی ہیں گٹا گٹ اچھا مجھ جیسے تم جیسے کا خون کیوں نہیں پیتی ہیں گٹا گٹ جمشید بولا ہم جیسوں کا اس لے نہیں پیتی ہیں کیونکہ ہمائی لائف میں ہے نا سلمہ ہمائی بیوی خون پینے کے لئے ابھی فون ہوتا تو تیری یہ بات ریکارڈ کر کے سلمہ کو بھیج دیتا پھر دیکھتے گڑوز سے باد میں نپٹیں گے پہلے آگ جلاتے ہیں روشنی بھی زیادہ ہو جائے گی اور گرمی بھی ملے گی دونوں گتے اور اخبار کے پنے لے کر بڑے کمرے میں پہنچے تو کلیجہ دھک سے رہ گیا سامنے والے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور تیز ہوا سائیں سائیں کرتی کمرے میں گھس رہی تھی دروازہ کیسے کھلا شاید ہم نے بندی نہیں کیا باہر بجلی کی تیز روشنی آئی لیکن بادلوں کے کڑکنے سے پہلے سامنے بارامدے میں ایک بار پھر کتہ سر اٹھا کر تیزی سے روپ پڑا جمشیت کو لگا کہ کسی نے اس کی رغوں سے سارا خون نچوڑ لیا ہو گھٹو بیٹے بھوٹنی آئی تھی بھوٹنی فلائنگ سکوارڈ بن کے ریکی کر کے گئی ہے اب فیملی کے ساتھ ڈینر انجوائے کرنے آئے گی آگ جلوائی لیا ہے تم سے اب ہم دونوں کا بار بے کیوں ہوگا لائیو گریل راجونت نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا تمہیں اس لڑکی کے کپڑوں سے کوئی گند آئی تھی ہاں تو اگر وہ بھوٹنی تھی تو ہم کو چھوڑ کے بھاگی کیوں بدھی ہرا گیا ہے میرا ہے گڑڈو بھائی جمشیت کو ایسے پلوں میں اپنے گاؤں کی بولی یاد آنے لگتی تھی تھوڑی دیر سو لو اب راجونت نے کہا سونا مشکل تھا لیکن دونوں دوست چپ چاپ کمبل لے کر پلنگ کے نیچے گھس گئے راجونت شام سے یہاں آنے کے بعد کے پلوں کو من میں دہرانے لگا کے کیسے وہ ٹائگر ریزرور کے گیٹ کے پاس اس جگہ پر جانا چاہ رہا تھا لیکن دیر ہو گئی تھی اور بادل بھی گھرائے تھے اس نے چوکیدار سے رکنے کے کسی انتظام کے بارے میں پوچھا تو چوکیدار نے ایسا کوئی انتظام ہونے سے صاف انکار کر دیا لیکن راجونت کو میپس پر اسی جگہ کے آسپاس کوئی ون ویبھاک کا انسپیکشن بنگلو دکھ رہا تھا راجونت ریپورٹر تھا تو اسے سرکاری ملازموں کے کس بل نکالنے کے طور طریقے بھی پتا تھے آخر کار چوکیدار ہستے ہوئے مان گیا اور اس نے بتایا کہ پاسی میں جنگل مہک میں کا ایک بنگلہ ہے پر ٹوٹے پھوٹے اس بنگلے میں بھوتوں کا ڈیرہ ہے سو کوئی ادھر جاتا نہیں رات تو رات گاؤں والے دن میں بھی ادھر کا رخ نہیں کرتے نہ گاؤں والے نہ ان کے مویشی جمشید نے راجونت سے کہا تھا چلو بھلے کھجرہ ہو ستر کلومیٹر دور سے ہی پر وہاں بھوت تو نہیں ہوں گے بھائی ارے پر بارش میں اتنی دور بائک چلا نا راجونت نے ہاتھ کھڑے کر دیئے تھے چوکیدار دونوں کو ہیسٹنگز ہاؤس نام کے اس بنگلے میں لے آیا تھا لوہے کا دروازہ موچی آرے کھلا تھا اور دیکھنے سے ہی لگ رہا تھا کہ کوئی یہاں برسوں سے آیا نہیں تھا لیکن دروازے سے اندر گھاس کے بیچ پکڈنڈی بنی تھی پر بھوت بنگلہ ایسا بھی نہیں تھا کہ رات گزاری نہ جا سکے چوکیدار نے صاف کر دیا تھا نہ کھانا نہ پانی نہ بجلی نہ بچھاون جو بھی لانا ہو ابھی جا کے بمیٹھا مور سے لے آؤ برنا رات میں انتڑیاں آیا ٹھینگی ہمیں گالی نہ دیو پھر پھر دونوں ممتی وغیرہ سارا انتظام لے کے آئے تھے اور تب ہی دھارہ سار بارش شروع ہو گئی تھی اور تب سے یہ آلم ہے راجونت نے جمشید سے کہا سو جا لیکن جمشید جتنے بھی پیروں اور آلیا کو جانتا تھا سب سے یہی منت کر رہا تھا کہ یہ خوفناک رات کسی طرح سلامتی سے گزر جائے صبح ہوئی تو جمشید نے راجونت کو جگایا جو ایک دم انگریزی کا آٹھ بن کر سویا ہوا تھا ابھے بھور ہو گئی بے چلو نکلو یہاں سے جمشید جلدی سے نکل لینا چاہتا تھا ہاں ہاں نکل لیں گے اب تو بھوتوں کا ڈر نہیں ہے نا چلتے ہیں تھوڑی دیر تو لیٹنے دو تھوڑی دیر کی مان منوہار کے بعد راجونت نے جمشید کو اس بات کے لئے رازی کر لیا کہ دونوں اس بھوت بنگلے یعنی ہیسٹنگز ہاؤس کا ایک چکر لگائیں گے راجونت کا ترک تھا کہ رات بھر پلنگ کے نیچے گھوسے رہنے کی وجہ سے ساری دہ اکڑ گئی تھی گردن میں درد تھا اور وہ تھوڑا دھوپ سیکھتے ہوئے ٹہلا نہیں تو بائٹ نہیں چلا پائے گا جمشید مان گیا دونوں ٹہلتے ہوئے بھوت بنگلے کا نیریکشن کرنے لگے راجونت نے کہا اگل بگل کچھ خاص دیکھ رہے ہو خاص کیا ہے یہ اس بھوت بنگلے کا پچھوڑا ہے اتنی ساری کٹیلی جھاڑیاں ہیں گائے بیلوں کے گوبر ہیں اور بولتا بولتا جمشید رک گیا پھر اتنی جنگلی گھاس کے بیچ پکڈنڈی کیوں ہیں شاید وہ بھوتنی بائی پاس ہو راجونت نے مسکرا کر کہا تھوئی دیر بعد جب دونوں واپس چوکیدار کے پاس پہنچے تو چوکیدار نے مسکرا کر سواگت کیا تھا ان کا سار جی کوئی دکت تو نہیں ہوئی ہوئی دکت تو ہوئی جمشید نے کہا وہ بھوتنی ہم کو کچھائے کھانے والی تھی چوکیدار نے بنمرتہ سے ہاتھ جوڑ لیے ہم نے تو پہلے ہی کہی تھی آپ بھاگ سالی ہو جو زندہ بچ گئی نو دعا اوپر والے کی چوکیدار نے واقعی دعا میں ہاتھ اوپر اٹھا دیا تو چوکیدار بھئی کیا نام ہے آپ کا نارائن چوکیدار نے جواب دیا ہم تو جا رہے ہیں پر چائے نہیں پلاؤ گے ہم کو نارائن نارائن کے دروازے آ کے ہم بینا کچھ پائے کئی سے چلے جائیں گے نارائن زور سے ہس دیا چلیے سر جی ہم آگھر تو یہیں تھوڑی دور پہ ہے ادھر کھیدوں کے اس طرف بھوٹ بنگلے سے کوئی دو سو میٹر راجونت نے اپنی بائیک پر ہی چوکیدار کو بھی بٹھا لیا اچھا نارائن اس بھوٹ بنگلے کی طرف کوئی نہیں جاتا نا نہیں سر جی نارائن گھر کے اندر سے چائے لاتا ہوا بولا مویشی جانور تک نہیں اچھا نارائن جرا پیر دھولوا دوگے جوتے میں گوبر لگ گیا ہے راجونت نے کہا گھر کے اندر کوئے سے پیر دھو کر جب راجونت واپس آیا تو بھینس کے گاڑھے دودھ میں بنی چائے پی کر من ترو تازہ ہو گیا چوکیدار کے گھر پر فون کو تھوڑی دیر چارج کر کے دونوں وہاں سے دو تین کلومیٹر ہی آگے نکلے ہوں گے کہ راجونت رک گیا اور اس نے اپنے سمپادک کو فون لگا کے کہا سر ایک ایکسکلوزیو سٹوری ہے اس ٹائگر ریزرو سے کم سے کم بارہ بھاگ غائب ہو گئے جمشید ایک ٹک راجونت کو دیکھتا رہ گیا یہاں وہ گھومنے آیا تھا یا جاسوسی کرنے کہیں بھی بھاگوں کے غائب ہونے کی سٹوری چھپی نہیں تھی ہاں اس علاقے میں اچانک سیلانیوں کو بھاگ دکھنے بند ہو گئے تھے سمپادک جی نے راجونت سے پوچھا تھا تمہارے پاس پورے سبوت تو ہے نا ارے کہیں گریب چوکیدار مفت میں تمہارے جاسوسی کے چکر میں فز نہ جائے جنگل مہک میں کا چوکیدار نارائن گرفتار کر لیا گیا تھا اس پی صاحب کے سامنے اب راجونت نے سلسلے وار گھٹنائے رکھنی شروع کی پہلی بات بھوت بنگلے کے پیچھے پکڈنڈی ہونے کا مطلب کوئی روز یہاں سے آ جا رہا تھا جبکہ نارائن نے شروع سے کہا تھا کہ ادھر کوئی نہیں آتا آہاتے میں گوبر سے یہ بات ثابت ہوئی کی مویشی بھی وہاں رکھے جاتے تھے اس پی صاحب پریشان ہو گئے تو اس سے باغوں کے غائب ہونے کا کیا سمبند ہے بمیتھا موڑ پر ہی انپوٹ ملے کہ اس علاقے کے گاؤں میں نارائن ہی ایک ماترہ سامی ہے جو ہر مہینے تین چار بھینس خریدتا ہے اور اس کے گھر صرف چار بھینسے ہیں تو باقی کہاں گئیں ساتھ ہی ادھر مویشی چوری کی بہت ساری گھٹنائے بھی ہوئی ہیں تو نارائن ان مویشیوں کو باغوں کے چارے کے طور پر استعمال کرتا ہے ان مویشیوں کو زہر دے کے ان کو جنگل میں باندھ آتا تھا اس زہر خورانی سے باغ مر جاتے اور یہ لوگ فوراں باغوں کے ماس خال دانت ہڈی سب نکال کے بیج دیتے ہیں باغوں کو گھومتا پھٹتا سونا کہا جاتا ہے آج کل چین میں باغ کی ہڈی سے بنی خاص وائن بہت پاپلر ہے وہاں مانتے ہیں کہ یہ انسانوں کو باغوں کی طرح بہادر بنا دیتی ہے اس پی صاحب بولے لیکن مارے گئے باغ بارہ ہی ہیں یہ کیسے پتا چلا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں سر لیکن اتنے تو ہیں ہی رات کو میں بھی بھوٹ ہی سمجھا تھا لیکن صبح جب میں سوسو کرنے نکلا تو مجھ کو باہر کونے میں ایک گھٹری ملی اس میں ہڈیاں اور باغوں کے اٹھالیس لمبے دانت تھے ہر باغ کے جبڑے میں چار دانت ایسے ہوتے ہیں جو تین انچ تک لمبے ہوتے ہیں اس سے ہی نہیں اس پی صاحب نے تھنڈی سانس بھری لیکن جمشید کے پاس سوال تھے اور یہ کیسے پتا چلا کہ یہ لوگ باغوں کا شکاری ہے ارے میں نے رات میں تم کو کہا تھا نا کہ کوئی گند آ رہی ہے وہ اصل میں باغوں کی گند تھی میں باغوں کی گند پہچانتا ہوں پہلے تو میں اس گند سے ڈرا اور اس سائے کو دیکھ کے بھی کیونکہ لگا کہ باغ آس پاس ہی گھوم رہا ہے لیکن وہ سایا جمشید نے پوچھا ارے وہ چوکیدار کی بیٹی ہے راجونت مسکر آیا کل رات جب مومبتی لگی تھی اس کے بعد وہ غائب ہو گئی تھی تو اس کے لبادے میں آگ لگ گئی تھی پکلا ہوا تھوڑا موم بھی چپک گیا تھا آج میں گوبڑ لگے جوتے دھونے کے بہانے آنگن میں گیا تو وہ سفید دھوتی سوکتی دکھی کونے میں موم کا ٹکڑا ابھی بھی چپکا ہے اور کور جلا ہوا ہے پھر اس لڑکی کی دیش سے باغ والی گند کیوں آ رہی تھی جمشید نے پوچھا ارے ہم لوگ کل جب سمان لینے ایک گھنٹے کے لئے وہاں سے گئے تھے نا اسی دوران ان باپ بیٹی نے بنگلے سے باغوں کی ہڈیاں ہٹا دی تھی اس لئے ان کے شریع سے گند آ رہی تھی ان لوگوں نے بھوتوں کا آتاں کہ یہاں اس لئے پھیلا رکھا تھا تاکہ کوئی ادھر آئے نہیں اور ان کا کارووار چلتا رہے گھنٹے کے لئے آخری سوال ہاں پوچھنا وہ گھنگرو والی آواز کہاں سے آ رہی تھی راجونت ہس پڑا وہ پیچھے گیا اور بائک کی ڈگگی میں ہاتھ ڈال کر ایک بلی نکالی جس کے پیروں میں گھنگرو بندے تھے اور وہ چل رہی تھی چھن 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 بس اتنی سی تھی یہ کہانی اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا سبسکرائب کا بٹن دبائیے اور ایک گھنٹی کا جو نشان دکھ رہا ہے نا اس پر ضرور کلک کریے تاکہ جب بھی میں نئی کہانی سناوں آپ تک ای میل میں ترنٹ پہنچ جائے